ہائے فینڈس اسلام علیکم ایم اسکرللی اور یوں واشنگ ٹیکنیکل باجواہ کیسے ہیں آپ سب دوستو امید ہے ٹھیک ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریال می سیون پرو جو کہ ریسنلی لانچ کیا گیا ہے دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ریال می سیون پرو آپ کو بائے کرنا چاہیے تو کیوں بائے کرنا چاہیے تو ایکیولیٹ ریزن آپ کو دیں گے اور اس کے بعد اگر ریال می سیون پرو آپ کو بائے نہیں کرنا چاہیے تو کیا کیا ریزنس ہیں جن کی وجہ سے ریال می سیون پرو آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے ٹائٹل دیکھ کے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اس ویڈیو کو اگر آپ کمپلیلی دیکھیں گے تو بلکل سمجھ جائیں گے کہ ریال می سیون پرو کے ذریعے ریال می نے کیا واقعی لوٹنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو چینل اگر نہیں سبسکرائب کیا جلدی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گی نیو ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں اسٹارٹ ریال می سیون پرو کے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ یہ یہ سپیسیفکیشنز ہیں ہم نے سیدھی بات یہ کرنی ہے بائے کرنا ہے یا نہیں بائے کرنا سب سے پہلا مسئلہ ریال می سیون پرو کا یہ سکرین پر آ رہا ہوگا نہیں آ رہا اب آ رہا ہے دوستو سب سے پہلا مسئلہ یہ پرائز کا ہی ہے دوستو پچپن ہزار کی پرائز بہت ہی اوور پرائز مجھے یہ لگا ہے کیونکہ پچپن ہزار کی پرائز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے کہ پنتالیس ہزار تک شاید یہ فون آ جائے اگر ریال می کا ہی فون ہے بھئی پنتالیس ہزار تک آ جائے گا لیکن پچپن ہزار کی پرائز ہم جو ہے وہ موٹر سیکل تو نہیں پائے کرنے جا رہے چالیس پنتالیس ہزار میں تو موٹر سیکل مل جاتی ہے پچپن ہزار میں ایسا کیا دے دیا تو سب سے پہلے اس فون کے ڈیزائن پر نظر ڈالتے ہیں کہ ایسا کیا دیا گیا اس فون میں تو یہاں پر آپ کو پلاسٹک باڈی ایک لوگ والٹی کی پلاسٹک دوستو ملتی ہے یہاں پر پچپن ہزار کا فون ہے پریمیم فیلنگ تو آنی چاہیے لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ایسا جیسے ریل می سی سی سیونٹین ہے جو کہ سترہ ہزار کا فون ہے ایسا ہی لگے گا آپ کو ایک پریمیم جو فیلنگ ہوتی ہے پچپن ہزار کے فون میں کافی ایسے فون ہیں جو پلاسٹک باڈی ہوتے ہیں گلاس بیک نہیں بھی ہوتے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گلاس بیک ہی ہونا چاہیے تھا لیکن ایک پتہ لگتا ہے کہ فون واقعی پچپن ہزار والا پکڑا ہوا ہے تو اس میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے پلاسٹک باڈی یوز کیا گیا ہے بیک سائیڈ پر تو ڈیزائن کے معاملے میں بلکل پسند نہیں آیا آپ کو اس فون میں نہ میٹل فریم ملے گا اور نہ ہی الومونیوم فریم ملے گا یہاں پر آپ کو پلاسٹک کا فریم ملے گا یہ بھی ایک بات ہے اور اس کے بعد آپ کو سامنے کی طرف جو ڈسپلے ہے وہ سوپر ایمولرڈ ڈسپلے مل جائے گا جو اچھی چیز ہے ہم اسے اپریشیٹ کریں گے بلکل اچھی بات ہے اور اس کے بعد 6.4 انچز کا ڈسپلے آپ کو ملے گا فل ایج ڈی پلس کی ریزولیشن آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو کلر وائز سیچولیٹڈ کلر مل جائیں گے لیکن کیا خیال ہے آپ کا کہ سوپر ایمولرڈ ڈسپلے صرف 55 سے 60,000 کی پریز میں ہی ملتے ہیں نہیں دوستو یہاں پر آپ کو 30,000 کی پریز میں ہی ملے گا 40,000 کی پریز میں بھی سیمسنگ کے کئی فونز میں مل جائے گا سوپر ایمولرڈ ڈسپلے ویوو کے فونز میں مل جائے گا تو یہاں پر اوپو کے فونز میں مل جائے گا لیکن 55,000 کی پریز میں سوپر ایمولرڈ کوئی بڑا تیر نہیں مار دیا لیکن یہاں پر سنگل پنچھول بڑا ڈسپلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنگل پنچھول جو ہے وہ خراب ہے بلکل اچھا ہے دوستو یہاں پر جو کمپٹیشن کے حساب سے ڈیوو پنچھول لازمی ایڈ کرنا چاہیے تھا یہ کوئی جو ہے وہ کمی نہیں بتا رہا لیکن میں ایک سیجیشن دے رہا ہوں کہ ڈیوو پنچھول اگر ہوتا تو زیادہ کمپٹیٹیف ہوتا یہ فون اس کے بعد ہم آتے ہیں کیمراز کی طرف کیمرہ میں واقعی بھئی دم ہے 64 میگا پکسل کا سونی والا سینسر دیا گیا ہے ویک سائیڈ پر تو یہ تو کمال کی بات ہے دوستو سونی کا سینسر ہے بلکل اپر کلاس آؤٹ کلاس کیمراز ہیں تو اس میں سینسر ہے سونی آئی ایم ایک سکس ایٹی ٹو والا سینسر ہے جو کہ ویوو وی ٹونٹی میں بھی ہے تو ریزلٹ آپ کو بہت اچھا مل جائے گا لیکن کیا سونی کے سینسر صرف پچپن سے سارہ ہزار کی پرائز میں مل رہے ہیں پوکو ایکسٹری میں آپ کو چھ سو چیاسی والا سینسر مل رہے ہیں تو انفنک زیرو ایٹ میں بھی آپ کو چونسٹھ میگا پکسل سونی والا سینسر مل رہے ہیں تو پچپن ہزار میں کیوں خریدے ہم کیا ہمارا دماغ خراب ہے کہ پچپن ہزار بھر کے صرف سونی کے سینسر ہمیں اگر نہ مل رہے ہوں چالیس سے بیالیس زارگی پرائز میں تب بھی ہم پچپن ہزار کی طرف جائیں تو یہ بھی ایک بلکل بڑا مسئلہ ہے دوستو سامنے کی طرف سیلفی شوٹر بتیس میگا پکسل ہے لو بھائی بتیس میگا پکسل تو کسی میں آیا ہی نہیں ہے یار یہ تو کمال کر دیا ریال می نے دوستو اٹھالیس میگا پکسل بھی آ چکا ہے چالیس سے آرگی پرائز میں تو یہاں پر پچپن ہزار کی پرائز میں بتیس میگا پکسل کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی چینجنگ کی تو سولہ سولہ میگا پکسل کے کیمرہ فرنٹ میں چپکا رہا تھا ریال می لیکن پچپن ہزار کی پرائز میں بلکل ڈسپوائنٹڈ ہے اور اس کے بعد اس فون میں پروسیسر کافی اچھا دیا گیا ہے سنیپ ڈرائگن سیون ٹوئنٹی جی جو کہ گیمنگ چپ سیٹ ہے پاورفل چپ سیٹ ہے تو سیون ٹوئنٹی جی ہمیں اٹھالیس زار کی پرائز میں ریڈمی نوٹ نائن ایس میں مل رہا ہے پنتالیس زار میں ریڈمی نوٹ نائن پرو میں مل رہا ہے اور اس سے بھی اچھی بات پوکو ایکس تری میں سنیپ ڈرائگن سیون ٹھارٹی ٹو جی ملتا ہے جو کہ بلکل لیٹس اور کافی اچھا ہے پرفارمنس کے معاملے میں تو ہم بیالے زار کی پرائز میں جب مل رہا ہے اٹھتیس میں مل رہا ہے تو ہم پچپن ازار کیوں پیہ کریں کیا ایسا نیاں دیا گیا اس فون میں کہ ہم اس فون کی طرف جائیں دوستو بلکل ایکچوال ریزن آپ کو دے رہا ہوں میری کوئی ریال می کے ساتھ دشمنی نہیں ہے تو یہ ریزن صرف آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کے پیسے ضائع نہ ہوں جو پہلی سیریز تھی ریال می سکس سیریز اس سے جو پہلے آئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے فلوپ ہوئی تھی کہ پرائز بہت زیادہ رکھ دی گئی تھی تو یوزرز کیا کرے کسٹمر کیا کرے اب اتنی بڑی پرائز میں کیسے بائے کرے صرف ریال می کا ٹیگ لگاؤ تو اسی وجہ سے بائے کرے تو آج کل کسٹمرز کو یوزرز کو پرفارمنس چاہیے اور اس کے بعد کیمرہ چاہیے پرائز بھی اگریسیو چاہیے تو کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے ریال می کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تو سب سے زیادہ اس فون کے بارے میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے بھئی پینسٹ وارڈ کی فاس چارجنگ ہے پینسٹ وارڈ کی فاس چارجنگ ہے تو کیا ہو گیا بھئی پینسٹ وارڈ کی فاس چارجنگ ہے تو فاس چارجنگ کے لئے ہم پیسے زایا کر دیں پچپن ہزار ہم موٹر سیکل نہ لیں کیونکہ سب جو ہے چیزیں جو اس میں دی گئی ہیں وہ ہمیں چالیس سے بیالہزار کی پرائز میں اس سے اچھی چیزیں مل رہی ہیں یا اس جیسی بھی مل رہی ہیں تو بہتر ہے دوستو ڈیزائن کے معاملے میں اس فون سے زیادہ فون اچھا مل رہا ہے چالیس سے بیالہزار میں تو ہم پچپن ہزار کیوں پے کریں کیوں ہم پے کریں ہم پاگل تو نہیں ہم پے کریں گے پچپن ہزار تو پلیز آپ پیسے ضائع مت کیجے گا 4500 امیج کی بیٹریز فون میں مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو ٹائپ سی کی چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے سینسر سب ہی انکلوڈ کر دیے گئے ہیں آٹھ جی بھی کی ریم ملتی ہے ایک سو اٹھائیس جی بھی کی انٹرنل سٹوریج مل جاتی ہے تو کیا آپ سوچیں آٹھ جی بھی ایک سو اٹھائیس جی بھی ٹائپ سی والی چارجنگ پورٹ اور پنتالیس سو امیج کی بیٹری آپ کو نہیں مل رہی چالیس سے پنتالیز آر کی پرائز میں تو یار کیا بات ہے کیوں ہم بائے کریں گے ریل می سیون پرو بلکل صحیح اور ایکچول ریزن ہے تو صرف آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائے کہ پچپن ازار ریل می سیون پرو کی پرائز رکھنے کا کیا تک بنتا تھا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی پیسے ضائع کرنے والی بات ہے تو یہ فون زیادہ سے زیادہ چالیس سے بیالیززار کی پرائز میں آ جائے تو ٹھیک ہے یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی ریل می کی وجہ سے چالیس سے بیالیززار کی پرائز میں اگر یہ فون آتا ہے پھر آپ بائے کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو سے اگر متفق ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ایسی ویڈیوز اگر چاہیے تو یہ بھی کمنٹس میں ٹائپ کر دیجئے گا نیکس ویڈیو کے لیے جاتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات